اسلام علیکم دوستو دیجٹر پٹان کے عجیب اور مزدار دنیا میں خوش آمدید دوستو محبت کے داستانیں تو آپ نے بہت ساری سنی ہوں گی مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی محبت کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی دوستو جیسا کہ سوشل میڈیو پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی سیما بارتی سیما پار گر گئی سیما ایدر کی لیو سٹوری کہاں سے شروعے اور وہ بارت کس طرح سے پہنچی اور بارت پہنچنے میں ان کو کن کن مرائل سے گزرنا پڑا دوستو سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے انڈو پارگ لیو سٹوری یعنی کہ سیما اور سچن کی محبت کی کہانی دوستو سیما ایدر اور سچن پاکستانی اور ہندوستانی جوڑے ہیں جو کہ 2019 میں آن لائن گیم پپچی پر ملے تھے دوستو آپ کو بتا دیں کہ وہ دونوں پپچی کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور وہ روزانہ باتیں کرنے لگے اور ان کی دوستی کو چند مہینے گزرے تھے کہ سچن نے سیما کو بتایا کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے دوستو سیما کے ہاندان والوں کو اس رشتے سے کوئی خوشی نہیں تھے مگر دوستو سیما سچن کے ساتھ رہنا چاہتی تھی دوستو اس کے بعد یہ ہوا کہ میئی 2023 میں سیما نے اپنے چار بچوں کے ساتھ غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخلہ گیا دوستو سیما نے نیپال کے ذریعے سفر گیا اور پھر وہاں سے ہندوستان کی سرحدوں کو پار کیا دوستو سیما سچن سے گریٹر نویڈا میں ملی جہاں پر سچن نے قرائے کے کمرے کا انظام کیا تھا اور پھر وہاں پر انہوں نے شادی کی ایک چھوٹی سی تقریب کی اور پھر اس ملون ہاتون نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا دوستو سیما کا ہندوستان جانے کا فیصلہ غلط اور ہترناک تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کو غیر قانونی طور پر داخل ہونے پر گریفتار کیا جا سکتا ہے مگر وہ سچن سے بے حد محبت کرتی تھی اور وہ اسی کے ساتھ رہنا جاتی تھی اور اسی وجہ سے اس نے اس ہترے کو مولیا دوستو سیما اور سچن کی محبت کی کہانی نے پاکستان اور ہندوستان میں لوگوں کی توجہ کافیات تک حاصل کی ہے اور ان کی کہانی یہ یاد آنے ہے کہ محبت سرادو کو پار کر سکتی ہے دوستو ہندوستان پہنچنے کے بعد سیما نے ہندوستانی ثقافت کو اپنا لیا وہاں پر سیما نے ہندی زبان سکھی اور وہاں کے رسم اور واج کے بارے میں بھی سیکھ رہی ہیں دوستو سیما سے وہاں پر بہت سے انٹرویوز کیے گئے جس میں سیما کا کہنا تھا کہ وہ ہندوستان آ کر بہت خوش ہے اور سیما کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنے باقی زندگی سچن اور اپنے چار بچوں کے ساتھ یہی پر گزارنا چاہتی ہیں دوستو اگر موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو جولائی 2023 تک سیما اور سچن ایپی پی ہندوستانی شہریت کی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں دوستو سیما چاہتی ہیں کہ ان کی درخواست منظور کر لی جائے اور وہ ہندوستان میں مستقل طور پر رہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنے بچوں اور شور کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں دوستو یہ تھی سیما کی مختصر لیف سٹوری مگر اس ملون نے اپنی محبت کے چکر میں اسلام کو چھوڑ دیا اور ہندو مذہب کو اپنا دیا دوستو کیا یہ اچھا ہوتا ہے اگر وہ سچن کو بھی اسلام مذہب کی طرف راغب کرتی مگر وہ ایک صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے کی طرف چل پڑی ہیں دوستو سیما نے یہ سب کچھ تو شعوری طور پر کیا مگر ان بچوں کا کیا قصور تھا جن کو سیما اپنے ساتھ لے گئی اور ان سب بچوں کو بھی سیما کی وجہ سے ہندو مذہب کو اپنانا پڑے گا دوستو سیما اور سچن کے بارے میں جو بھی مزید انکشافات سامنے آئیں گے اس بارے میں ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ڈیجنل پٹھان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں